سلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے جیسا کہ تمام دوستوں کو علم ہے ادارہ جاتی کام حضرت عمر کے دور میں سٹارٹ ہوا حضرت ان اداروں کے نگرانی خود بھی کیا کرتے تھے ایک دفعہ حضرت عمر بزار تشریف لے گیا ہے تو وہاں ایک شخص ریڑی کے اوپر تین طرح کھجورے لگا کے ٹھہرا تھا حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو حضرت عمر اس شخص کے پاس گئے اور پوچھا کہ بھئی تم نے ان کھجوروں کو تین حیثوں میں تقسیم کیوں کیا ہوا ہے جب انہوں نے اس شخص سے پوچھا تو اس شخص نے جواب دیا حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو ایک دھیری آپ دیکھ رہے ہیں یہ لوگ کوالٹی کی ہے اس کی قیمت بھی کم ہے اسی طرح سے یہ جو دوسری دھیری ہے یہ ذرا میڈیم کوالٹی کی ہے اس کی قیمت لوگ کوالٹی کی قیمت سے تھوڑی سی زیادہ ہے اسی طرح سے یہ جو تیسری دھیری آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہائی کوالٹی کی ہے اور اس کے پیسے بھی زیادہ ہیں جب حضرت نے یہ سنا تو انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ تم کون ہوتے ہو کہ حضرت عمر کے اس معاشرے کے اندر تقسیم پیدا کرنے والے فورا ان خجوروں کو ایک ساتھ ملاو اور ان کا ایک دامتہ کرو تو عزیز ساتھیوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں یقینا یہ ایک برا عمل ہے تو آج ہمیں حضرت عمر کے اس واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ معاشرے کے اندر تقسیم نہیں ہونی چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے وعدت قائم ہونی چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی ہمارے معاشرے کے اندر تقسیم نہیں ہونی چاہیے